اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے میڈیکل کے میں جو ہمارے ٹیسٹ ہیں لیبارٹری ٹیسٹ ہیں اس کے متعلق عوام میں بعض اوقات کچھ بیچینی ہوتی ہے وہ پریشانی ہوتی ہے ان کو لے کر کچھ غلط فہمی بعض اوقات ان کے آ جاتی ہے وجہ ہوتا کیا ہے کہ عام لوگ بعض اوقات ٹیسٹوں کی خود سے اگر وہ تشریح کرتے ہیں یا خود سے اس کا کچھ نتیجہ اس سے اخص کرتے ہیں یا ٹیسٹوں کو لے کر وہ دیکھ جب وہ خود اس سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ اس سے اس کی غلط تشریح کر لیتے ہیں یا اس کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ اس سے ان میں بیچینی پریشانی ان کو ہوتی ہے بعض اوقات وہ ٹیسٹ جس کو وہ پریشان ہوتے ہیں وہ اتنا پریشان کن ہوتا نہیں ہے جتنا اس سے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں عام لوگوں کے اندر بعض اوقات ٹیسٹ کی اپر لیمٹ کو لے کر بہت بیچینی ہے پریشانی جاتی ہے کچھ ٹیسٹ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے ایک ہمارا ٹیسٹ ہے بلڈ ٹیسٹ لیور کا جگر کا ایل ٹی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے بہت سارے مریض ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ ان کے اس کا جو اپر لیمٹ ہے اس سے اکثر پیشنٹس کا زیادہ آتا ہے پچاس ساٹھ ستر لے کر وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں اس کو کہ بھئی ہمیں تو یرکان ہوگی ہے ہمارے پاس ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں اس میں ان کی بیچینی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ناظرین ایسے ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ جو بلڈ ٹیسٹ ہے جیسے آپ ایل ٹی کی بھم بات کر رہے ہیں تو اس میں اپر لیمٹ وہ چالیس ہم نہیں لیتے اس میں وہ اپر لیمٹ اس کا وہ جو پچاس ہے یا جو ساٹھ ہے وہ اتنا پریشان کن نہیں ہوتا تو عام آدمی اس کو وہ اپر لیمٹ چونکہ اس کو زیادہ نظر آ دے تو اس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس طرح کچھ اور ٹیسٹ بھی ہیں اب اس میں میں عام لوگوں سے قویسٹن یہ کرتا ہوں کہ اس کی ٹیسٹوں کی تشریح آپ خود نہ کریں خود اس کو آپ یہ ٹیسٹ لے کر اس سے نتیجہ آپ خود اخذ نہ کریں یہ ٹیسٹ یہ ان کی تشریح جو ہے جو شعبے کا جو ہے وہ کنسلٹنٹ ہے جو ایکسپرٹ ہے جو ماہر ہے اس شعبے کا وہ کر سکتا ہے بکاس اس کی ٹریننگ ہو چکی ہے اس نے ہی اس کو اخذ کرنا ہے اس سے نتیجہ اس کی انٹرپریٹیشن اس نے ہی کرنی ہے اس کو پتا ہے کہ کس جگہ پہ پریشان ہونا ہے کس جگہ پہ نہیں ہونا کونسی بات کرٹیکل ہے کونسی سیریس ایشو ہے کونسا سیریس ایشو نہیں ہے تو یہ عام لوگوں کے لیے سمجھ دیں اس طرح کچھ اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں تو یہ نارمل اور اب نارمل کا چکر جو ہے یہ آپ ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں کہ یہ نارمل ہے یا نہیں ہے تو اگر ہاں اب یہ آپ لوگ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ خود سے نہ کروائیں اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروانا بھی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے ٹیسٹ کروائیں اور پھر وہ ٹیسٹ ڈاکٹر کو دے کر ڈاکٹر سے ہی اس کا نتیجہ اخذ کرے پریشانی تب ہوتی ہے کہ جب عام لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹوں کی تشریح خود کرنا خود سے اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی چونکہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اپر لیمٹ سے زیادہ ہونا کون کس ٹیسٹ میں اپر لیمٹ کو ہم کتنا لیتے ہیں اب ایک ٹیسٹ ایسا بھی ہے جس کی اگر سپوز اپر لیمٹ 1.5 ہے اگر اس کے 1.6 ہے اس کا 0.1% بھی بڑھ جائے تو اس کے بارے میں ہم اس کو بڑا سیریس لی لیتے ہیں اب اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو یہ ایک سمجھانا آپ کے لیے اس میں یہ ہے اس طرح اور بھی بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان ٹیسٹوں کے اندر آپ زیادہ اس میں اندر آپ نہ جائیں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں کیونکہ بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں تو اس طرح اور بھی بہت لیب کے ٹیسٹ ہیں جو ہوتے ہیں بعض اوقات اچھا یہ ایک اور ایشو بھی ہے کہ یہاں پر ہمارے کچھ لیب کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بھی اتنا بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کچھ ایرر بھی آ سکتے ہیں بعض اوقات اچھا ایک اور چیز جو ہے نام ہے آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ایک درخواست یہ بھی ہے ایک سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ جو لیبز ہوتی ہیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہیں یا جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کو ہم پیشنٹ کے تناظر میں پیشنٹ کی جو کلینیکل کنڈیشنز ہیں پیشنٹ کی ہسٹری ایگزیمنیشن اس کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں اس کی کنڈیشن اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ اس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھتے ہم دیکھا گئے ہمیں ویٹس ایپ پہ لوگ ٹیسٹ بھیج دیتے ہیں کہ پیشنٹ پہ کمنٹ کریں تو اس ٹیسٹ کو ہم پیشنٹ کی جو کلینیکل کنڈیشن ہے جو اس کی نویت ہے اس کے علامات ہیں اس کی ایگزیمنیشن ہے اس کی جو حالت ہے جو اس کی کمپلینٹس ہیں پیشنٹ کی اس کی روشنی میں ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ صرف ٹیسٹ کو ہم ٹیسٹوں کا علاج نہیں کرتے تو ہمیشہ ہسٹری ایگزیمنیشن اور ٹیسٹ ان کو ملا کر ہی اس سے ایک نتیجہ خص کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے سپاس آپ جائیں آپ اپنی ہسٹری بیان کریں پھر اس کے آپ کا چیک اپ ہوتا ہے پھر اس کی روشنی میں وہ ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ تجویز کرتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ بھی اس ڈاکٹر نے احض کرنا ہے اس سے آپ خود انٹرپریٹ نہ کریں ان کو ورنہ پھر آپ کو پریشانی ہوگی تو یہ سٹیپس ہیں سٹیپ وائز یہ ہیں کہ ایگزیمنیشن ہے ہسٹری ہے ایگزیمنیشن ہے اور پھر ٹیسٹ ہے اور پھر ٹیسٹ کا نتیجہ بھی ڈاکٹر نے احض کرنا ہے اس سے پھر ڈیگنوزز یا تشخیص کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا سٹیپ جو ہے پھر وہ ٹریٹمنٹ ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح لیبز کو لے کر بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اس سے وہ لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن پر ایک چیز سوار کر لیتے ہیں اور اس سے وہ اس کی ایک اتنی انگزائیٹی ان کو بعض اوقات ہو جاتی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے اچھا کچھ ٹیسٹ تو ایسے بھی ہیں کہ دنیا میں باہر ملکوں میں وہ ایک اپسلیٹ ہو چکے ہیں ان کو بین کر دیا گیا وہ ٹیسٹ ابھی یوزلیس ہیں جبکہ ہماری کچھ لیبز ابھی کر رہے ہیں جیسے کہ ٹائفیٹ کا ٹیسٹ ہے ٹائفی ڈاٹ ہے وہ ہمارے ہاں بھی تک بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح پہ ڈال ایک ٹیسٹ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا لیبز اچھا کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں اگر وہ پازیٹیو آ بھی جاتا ہے اس پازیٹیو کی اس کی تھی امپارٹنس نہیں ہے اب ایک اچھ پائیلوری ایک ٹیسٹ ہے وہ اگر وہ بلڈ ٹیسٹ میں پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ عام نارمل لوگوں کا وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کو لے کر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا پازیٹیو ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کی کلینیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم بھی کرواتے ہیں لیکن بعض ٹیسٹ ایسے ہیں کہ وہ پازٹیو آتے ہیں جیسے یورین میں پس سیلز آپ لے لیں اگر آپ عام لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیں کہ میرے تو یوٹی آئی یورین انفیکشن ہوگی ہے تو یورین میں پس سیلز آ سکتے ہیں وہ کوئی اتنی اب نارمل بات نہیں ہوتی تو جب اگر وہ آپ خود سے پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے وہ آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یورین میں پس سیلز آ رہے ہیں تو میرے تو یورین کا انفیکشن ہے تو اس کے لئے سیمٹمز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یورین کے سیمٹمز بھی آپ کے ہیں یا نہیں ہیں تو آپ لوگوں سے اگین میں بارہ بات کر رہا ہوں کہ تو اس کو سمجھیں کہ بھئی آپ خود ٹیسٹ کو اس کی تشریح نہ کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کو اپنی حالت دیں پھر اس کے بعد پھر آپ کا وہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں آپ سے یہی ایک درخواست ہے کہ ٹیسٹ کو آپ خود تشریح نہ کریں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو اس کا جو ماہر ہے وہ آپ کو بتائے گا اور اس کو لے کر آپ پریشان بھی نہ ہو بعض اوقات اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی جتنا آپ اس کو پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو بیماری ہوتی نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ کو دیکھ کر ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور وہ ذہن پہ وہ چیز بٹھا دیتے ہیں اور وہ ذہن پہ وہ چیز وہ اتنی بٹھا دیتے ہیں کہ وہ ایک سائکولاجیکل مریض بن جاتے ہیں اور وہ خود کو لیبل کر دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں تو ہم ان کو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں وہ ٹیسٹ لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ٹیسٹ میں یہ دکھا ہے تو وہ ٹیسٹ بعض ہوتے ہی مطلب وہ ٹیسٹ اب آپ کہیں گے کہ وہ ٹیسٹ ہوتے کیوں ہیں تو ان کے بہت ساری باقی مسائلز ہیں کہ وہ کیوں ابھی تک ہو رہے ہیں ان کی چیک ان بیرنس اس طرح نہیں ہے لیبز ہماری اتنی اچھی بازہ اوقات نہیں ہے سب سٹینڈر لیبز ہیں تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹیسٹ ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے تو پراپر ٹیسٹ جو ہوگا وہ ہمیشہ ہی کوالیفائی ڈاکٹر ہی آپ کو ایڈوائز کرے گا تو ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو اگر کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹس میں کوئیسٹن کر سکتے ہیں اور تینکیو فر واشنگ میری ویڈیو اس طرح کی ویڈیوز کیلئے آپ سجیشن دے سکتے ہیں کہ اگر کس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں اور انفارمیشن کے لئے میرا ویڈیو چینل جو ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ